نواز شریف نے احتساب عدالت میں سرینڈ کر دیا عدالت نے تو شاہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم کی زمانت دس لاکھ روپے مچلکوں کے عوض منظور کر لی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شہاب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم پی نیوز اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلے کہ سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے احتساب عدالت میں سرینڈ کر دیا نواز شریف احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش ہوئے جج محمد بشیر نے نواز شریف کو روز ٹرم پر بلایا جج محمد بشیر نے نواز شریف کو حاضری لگانے کے بعد جانے کی اجازت دے دی عدالت نے تو شاہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم کی زمانت دس لاکھ روپے مچلکوں کے عوض منظور کر لی نواز شریف حاضری لگانے کے بعد کمرے عدالت سے روانہ ہو گئے احتساب عدالت نے تو شاہ خانہ کیس میں قائد نون لیگ نواز شریف کی عدالت میں پیشے کے لیے آج دوپیر کا وقت مقرر کیا تھا احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم کو آج دن ایک بجے سے ڈیٹھ بجے تک عدالت میں فیش ہونے کا وقت دیا تھا اس سلسلے میں احتساب عدالت اسلامباد میں نواز شریف کے خلاف تو شاہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی کیس کی سمات شروع ہوئی تو نواز شریف کے وکیل نے عدالت سے استدعہ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے اس وقت تک عدالت باقی روٹین کے کیسز سن لے جس پر جج محمد بشیر نے نواز شریف کو پیش ہونے کے لیے ایک سے ڈیٹھ بجے کا وقت دیا اور سمات میں وقت پا کر دیا بتایا گیا ہے کہ سمات میں شرکت کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کے وکلا اور رہنما سینیٹر افنان اللہ اور نحال آشمی سمیت و دیگر احتساب عدالت پہنچے اس موقع پر احتساب عدالت کے باہر اسلامباد پولیس نے سیکورٹی کی انتہائی سخت انتظامات کیے بہت شکریہ مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایمپی نیوز ایمپی نیوز سوات سمیت ملکی اور غیر ملکی خبریں آپ تک پہنچائے سب سے پہلے دن بھر کی تازہ درین خبریں ہو یا عوامی مسائل ہو ایمپی نیوز کی سکرین پر سب سے پہلے سیاسی میدان ہو یا ہو کھیل کا میدان ہم پہنچائیں گے سب سے پہلے خبر ایمپی نیوز پر اب آپ کی آواز بنے گا ایمپی نیوز سب سے پہلے تو ابھی فیس بک پر اور یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے ایمپی نیوز کو